خبر چلنے کے بعد ادھکاری پہنچے لاؤگ ڈاؤن میں فسے مزدوروں کے پاس باغ مرہ کے رام پوجن نگر کتراس وارڈ سنکھیا تین میں پشم منگال مرشیر آباد کے لگ بگ پچاسی مزدور لاؤگ ڈاؤن میں فس گئے ہیں ان لوگوں کو ورطمان سمیہ میں بھوجن کی وکٹ سمسیہ ہو گئی ہے مزدوروں نے اپنے فریاد کئی بار ادھکاریوں تک لگایا تھا لیکن کسی نے ان لوگوں کی سود لینے کا کام نہیں کیا تھا اس خبر کو جی گم بھیتا کے ساتھ دکھایا گیا تھا خبر چلنے کے بعد نگر نگم کے ادھکاری رام پوجن نگر پہنچے ساتھ میں اس ماملے کی جانکاری دینے والے پرکھنڈ بیس ستری اپادش گنمیت سنگھ بھی رہے نگر نگم کے ادھکاریوں نے مرشید آباد کے راج مستری مزدوروں سے ان کی سمسیہوں سے رو برو ہوئے مزدوروں نے نگر نگم ادھکاریوں کو بتایا کہ وہ سبھی لوگ ڈاؤن کے سمیہ سے یہاں فسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بھی پیسہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے بھوکے مرنے کی ستیتی میں پہنچ چکے ہیں ادھکاری نے مزدوروں کو آسواسن دیا کہ ان لوگوں کو اناج کی ویوستہ جلد کا دیا جائے گا فیلحال وہ لوگ ساموئیک ستھانوں میں چل رہے کھچڑی سینٹر میں پہنچ کھانا کھائیں آنے جو بھی سوویدہ ہے وہ پہنچ جائے گی ان لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ملک کے پچھاسی مزدور ہیں مرشدہ باد سے آئے ہوئے ہیں اور کاریب 20-25 سال سے یہاں پہنچ رہے ہیں ان لوگوں کا جو ہے آجیو کا جو ہے وہ مزدوری تھا جو کہ تمہار میں لاؤگ ڈاؤن کو بند ہو گیا ہے جیسے پیاسو تھا یہ وہ خرج کر چکے ہیں اور تمہار میں کھانے کی ویوستہ نہیں ہے تو ہم لوگوں کے سنگیان میں آیا ہے یہ جیسے ہی ویسے ہی ہم لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کا آل بھات یوزنا کی طرح جو ہے ان لوگوں کا بیوستہ تجال کیا گیا ہے اور چونکہ سنگیان بھی جا رہا ہے تو ہم لوگ گھرسن کے لیے پریاست کر رہے ہیں اور جاندی ان لوگ کو بھرسن موزے کر رہے جائے گا اس کا آل بھات کندر بھی جا کرتے ہیں جو وہاں پہ کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے بہت سمان کی بہت سکتا ہوں گا آگے جل سے ہم لوگ ایسا آج دیکھتے ہیں آج شام تر بیوستہ کرتے ہیں سیو ساتھ بھی بات کر لیتا ہوں وہ رکھتا ہے وہ لفت کر رہا جائے گا